خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کی ہے اور مختلف خوابوں کی تعبیر یعنی اگر آپ یوں سمجھے کہ ہم نے آپ کو ایڈوانس میں بتلا دی یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے تعبیر آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی کہ اگر آپ میں سے کسی بندے نے حالیہ دنوں میں یا زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا خواب دیکھا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بندہ جن کو بڑی اہمیت دیتا ہے زندگی میں چاہے وہ بیس سال پہلے دیکھے ہوں لیکن بندہ کہتا ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ میرے کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے اور یہ جو ہے یہ میں نے یعنی کہ فلان سن میں دیکھا تھا اور مجھے آج تک یاد ہے بعض خواب میرے ذنگی کے بھی کئی ایسے خواب ہیں جو میں نے دیکھے اور میں آج بھی ان کو اگر کہیں کہ لفظ بلفظ بیان کرو تو میں شاید کر سکوں گا بعض خواب ایسے ہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو آج میں آپ حضرات کے ساتھ دو ایسے خواب یا دو قسم کے خوابوں کی تعبیر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی نے ایک بھی خواب دیکھا ہو یعنی ان دونوں میں سے کسی نے ایک بھی خواب دیکھا ہو تو وہ سمجھ جائے کہ وہ بہت جلد دولت مند ہونے والا ہے یعنی اس کے پاس کسیر مقدار میں کسی بڑی مقدار میں دولت آنے والی ہے پہلا خواب اگر کوئی بندہ گندگی غلازت دیکھے بالخصوص اس میں پخانہ دیکھے اور یعنی کہ اپنے آس پاس دیکھے یا اپنے اوپر کپڑوں پر لگا ہوا دیکھے یا یوں دیکھے کہ میں کھڑا ہوں اور میرے آس پاس ہے میرے پاؤں اس میں دھسے ہوئے ہیں یا اس طرح سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس دولت آنے والی ہے اور اس میں میں ایک اور مضاحت بھی کر دوں کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ باتروم میں بیت الخلا میں میں نے پخانہ دیکھا اور میں اپنا آب بچا کے یعنی اپنے ہاتھ پوں اپنے کپڑے بچا کے ادھر سے باہر نکل آیا اور باہر بھی میں نے یہی دیکھا ہے یا باہر نہیں بھی دیکھا تو کم از کم میں وہاں سے نکل کر باہر آ گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رزق مال ملے گا ضرور لیکن انتہائی پاکیزہ ہوگا انتہائی جیسے کہیں نا کہ حلال کا رزق رزق حلال اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا اور ویسے یعنی گندگی کا مطلقا دیکھنا یہ دولت مندی کی نشانی ہے یعنی دولت ملنے کی خوشخبری آپ سمجھ لیں دوسرا خواب میں اگر آپ کتے کو کچھ کھلا رہی ہیں یا وہ آپ کو کوئی کھانے کی چیز لا کر دے رہا ہے کیونکہ کتے کا خواب میں مختلف ذاویوں سے دیکھنا مختلف تعبیروں کی طرف مختلف حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ کتہ کاٹے تو یہ ہے کتہ حملہ کرے تو یہ ہے کتہ آپ کے آس پاس کھرے تو یہ ہے تو اسی طرح کتہ اگر آپ کو کوئی چیز کھانے کی دے رہا ہے یا آپ اس کو کوئی چیز کھلا رہے ہیں تو اس کا بھی واسع مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پاس انشاءاللہ انقریب دولت آنے والی ہے اور یہ آخری گزارش ہے میری کے اور یہ میں ہر اس میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ خواب بالخصوص کوئی اہم خواب ہو آپ کی نظر میں تو اس کے بارے میں اپنی طرف سے اس پر کوئی تبصرہ کوئی تجزیہ نہ کیجئے گا نمبر دو کوئی رائے اس کے بارے میں اپنے دل دماغ میں بیان کے بغیر بھی قائم نہ کیجئے گا نمبر تیر غیر سنجید آدمی کو نہ سنائیں اور سناتے وقت سنجید کی سے سنائیں ہسے نہیں کوئی الفاظ کا رد و بدل اس میں نہ کریں اور دوسرا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں خواب سناتے وقت کہ یہ میں نے خواب دیکھا اور اس حوالے سے دیکھا مجھے اس میں یہ چیز محسوس ہوئی یا محسوس ہونے سے مراد یعنی میرے اندازے میں یہ کس حوالے سے خواب ہے اس کا یہ مطلب نکل دا ہے یہ نہ کیجئے گا اس سے بعض زفعہ اچھے ملے خواب کی تعبیر سایہ ہو جاتی ہے خواب ہمارے اقابر نے لکھا ہے کہ خواب وحی کا چھالیسوہ حصہ ہے اب چونکہ وحی کا سلسلہ رکھ چکا ہے اب ہمیں بہت سے اشارات خواب کے ذریعے ہوتے ہیں آپ اکثر کتابوں میں پڑھتے ہوں گے بزرگوں سے سنتے ہوں گے کہ جی میں نے فلاں خواب دیکھا اس میں یہ مجھے اشارہ ملا فلاں خواب دیکھا اور اس کے چند دن بعد یہی حالات پیدا ہو گے تو یہ ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے ٹھیک ہے بعض زفعہ بالکل واضح طور پر ملتا ہے بعض زفعہ کوئی مبہم سا ایک اشارہ ملتا ہے کہ بھی آپ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں یا یہ حالات اس اس طریقے سے ہوتے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر جو اہل نظر لوگ ہیں جو صاحب بصیرت لوگ ہیں پھر وہ اس میں سے اپنا یعنی اس کا جو اصلی معنی ہے اپنے مطلب کا معنی نہیں جو اصلی اس کا مفہوم ہے جو اصلی اس کا وہ جو چیز ہے وہ اخص کر لیتے ہیں اور خواب دیکھنے والی کو بدا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا مطلب ہے اور آگے ہمیں یہ ہوتا ہے محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ انتہائی نازل بھی ہے تب تک جب تک آپ اس کی پروپر تعبیر کسی معبر سے نہ رہے ہیں تو اس لئے ہم نے سوچا کہ آپ حضرات کو اس میں تھوڑا سا ہم فیسیلیٹیٹ کریں کیونکہ دیجیٹل دور ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز جو ہے وہ نیٹ پر مل جائے تو انشاءاللہ ہم آگے بھی مخصف خوابوں کی مخصف تعبیرات آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو یہ دو تعبیرات میرے ذہن میں تھیں تو میں نے کہا کہ آپ حضرات کے ساتھ یہ شیئر کر دوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر قسم کی شرط سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں امار علیہ اللہ علیہ وسلم